السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ذرائع ابلاغ کے فوائد اور نقصانات پر بات کریں گے اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکی ہیں کہ میڈیا کس کو کہتے ہیں میڈیا کا مطلب ہوتا ہے بات چیز کرنا ایک ذریعے سے دوسرے ذریعے تک انفرمیشن پہنچانا اور اس میں اخوار، سائل، ٹیلی ویان، ریڈیو، بل بورڈ، برکی، ڈاک، ٹیلی فون، فیکس اور انٹرنیٹ آتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ ہمیں باخبر رکھتا ہے ہمیں خبریں دیتا ہے ہمارے اوپر اپنے اثرات چھوڑتا ہے اور بہت دفعہ ہمارے احساسات اور خیالات کی ترجمانی بھی کرتا ہے تو جو کچھ ہم میڈیا پر رکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے میڈیا بہت زیادہ طاقتور ہے اور پھر ہمارا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ویسا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جمہوری حکومت میں میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذرائع ابلاغ کے فوائد کیا ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فکری رہنمائی کرتا ہے میڈیا معاشرے کو فکری رہنمائی فراہم کرتا ہے میڈیا عوام تک مختلف موضوعات پر آرہ تفسرے اور تجزیعے پیش کرتا ہے مختلف لوگوں کی رائے کو آرہ کہتے ہیں اور تجزیعے کے انہوں نے جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کا ان کے مطلب میں دانشورد جو ہے ان کا کیا مطلب نکلتا ہے اس کے علاوہ نظریہ پاکستان کے فروغ میں بھی میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ یہ سماجی مسائل کا حل پیش کرتا ہے لوگ عوامی رسومات کو بہت اہمیت دیتے ہیں ان میں کچھ رسوم معاشرتی برائیوں کے زمرے میں آتی ہیں جیسے کہ ونی کی رسم ونی کی رسم کم عمری میں شادی کو کہتے ہیں زمرے میں یعنی اس کیٹیگری میں آتی ہیں کاروکاری عزت کے لیے خواتین کا قتل کرنا اس کو کاروکاری کہا جاتا ہے اور وٹے سٹے کی جیسی رسمیں پاکستان میں عام ہیں ان کے خلاف میڈیا اویرنیس پیدا کرتا ہے وٹہ سٹہ دو بہنبائی دو دوسرے بہنبائی سے بیادیے جاتے ہیں میڈیا عوام میں ان برائیوں کے خلاف شعور اجاگر کرتا ہے ریڈیو اور ٹی وی میں دستاویزی پروگرام اور اس کے علاوہ فلمیں دستاویزی ڈاکیومنٹریز بنائی جاتی ہیں اس جگہ پہ جا کے اس کی پوری شوٹنگ کی جاتی ہے فلم بندی کی جاتی ہے خبریں وہ پیش کی جاتی ہیں اس سلسلے میں اس کے علاوہ دراما سیریلز وہ ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں اور سماجی مسائل کے لیے بحث و مباعثے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آگے ہے سیاسی اگہی پیدا کرتا ہے ایک بڑا فائدہ میڈیا کا یہ بھی ہے کہ میڈیا عوام نے سیاسی بیداری پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے عوام کو پوشیدہ حقائق بتائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے میڈیا کے ذریعے حکمران آپوزیشن اور سیاستدان اپنا موقف عوام تک پہنچاتے ہیں میڈیا کے ذریعے حکومت اور عوام میں رابطہ قائم ہوتا ہے اس کے علاوہ میڈیا حکومت کی کارکردی کا جائزہ لیتا ہے کہ حکومت نے پالجس پارٹی نے حکومت میں آکے عوام کے لیے کیا 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 ہے اس کے علاوہ قومی یک جہتی کو فروغ دیتا ہے میڈیا قومی تہواروں پر یک جہتی کے احساس کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے ملی نگمے قومی ترانہ حالات حاضرہ کے پروگرام خصوصی ایڈیشن دستاویزی فلمیں اور خصوصی رپورٹس مرتب کرتا ہے تو یہ تو واضح ہے کہ ہمارے اوپر میڈیا اثر انداز ہوتا ہے اب وہ بن جاتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی آپ کی سوچ بن جاتی ہے جو آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے تو اس سے ہمارے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ جو میڈیا کے فائدے ہیں ہم اپنا قومی نظریائی بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اس جگہ کو اسلام نافذ کرنے کے لیے لیا تھا ہمارا کام کیونکہ ہمارا قیدہ تمہارا قیدہ تمہاری سوچ بن جاتی ہے تمہاری سوچیں تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں تمہارے الفاظ تمہارے عمل کا روپ ڈھالتے ہیں اور تمہارے عمال تمہاری آدات بن جاتی ہیں اور آدات تمہاری اقدار بن جاتی ہیں اور تمہاری اقدار تمہارا خیردار بن جاتا ہے تمہارا خیردار مقدر بن جاتا ہے تو مجھے اپنا اگر مقدر تردیل کرنا ہے تو مجھے اپنا قبلہ چینج کرنا ہوگا مجھے اللہ کو پہچاننا ہوگا قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا تو پیارے بچوں ہم تب ہی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں اپنے رب کو پہچانیں اپنے آپ کو پہچانیں اور آخری کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھیں سمجھ کر اس پر عمل کریں تو امید ہے کہ آپ کو سبقتصند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا